بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم آج پھارش تھی تو کلیننگ پہ نہیں جا سکا ہوں تو انشاءاللہ ایویننگ میں جاؤں گا سوچا کہ گھر میں ہوں تو کوئی نہ کوئی میں اچھی چیز لوگ سے شیئر کروں لیکن ہمیشہ کی طرح آگے چلنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور کومنٹس میں اپنے رائے کا اضحاج ضرور کیجئے ناظرین چودہ دن اگر ہم چینی استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس کے بے شمار فائدے ہی حاصل ہوں گے نقصان ایک بھی نہیں ہوگا پیشنٹ کے لئے بھی بور رہا ہوں اور ہیلڈی پرسن کے لئے بور رہا ہوں باڈی کو کلین کرے گی سکین کو ٹیون کرے گی شیپ کے اندر جسم کو لے کر کے آئے گی لیور کو صاف کرے گی کڈنی کے اندر اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے اس کو بھی کلیئر کرے گی ہاں سوچنے میں جو پرابلم آ رہی تھی اس کو کلیئر کرے گی کلیئر تینکنگ گم ڈیزیز ہمارے جو مسوروں کے مراز ہیں موہ کی بدبو ہے اس کو ٹھیک کرے گی ائر ہمارا جو پرابلم ہے ہم جب سانس لیتے ہیں سانس لینے میں ہمارا جو ہمیں تنگی محسوس ہوتی ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے لمبا سانس لیتے ہیں زور سے سانس لیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک کرے گی بلکہ یہ ٹھیک نہیں کرے گی اس کو چھوڑیں گے تو باڈی خود کو ٹھیک کرے گی تو آپ نے اگر مٹھائی کی کمی پوری کرنی ہے موہ کی جو مٹھاس ہے تو آپ اس کے جگہ پھل بھی ٹھیک کھائیں آپ اس جیزے خوشک میوے کھائیں آپ گڑھ استعمال کر رہے ہیں آپ شکر استعمال کریں شکر میں بلیک شکر آپ استعمال کریں کالی شکر جو ہوتی ہے یا کالا گڑھ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے کہ اس میں سوڈا استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس طرح یہ جو چیزیں میں نے آپ کو موٹی 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 بتائیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں شگر کے مریض ہیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے اس طرح جو اوبیسٹی کے پیشنٹس ہیں موٹاپا وزن زیادہ ہے اور پوری کے پوری باڈی کیون میں آنا شروع ہوتی ہے سکین کی جو رزیزیں ہیں سکین کے اوپر جو وائٹ پیچز بن جاتے ہیں داگ بن جاتے ہیں دانے دپے بن جاتے ہیں کیمپلز ایکنی ہو جاتے ہیں ان کو بھی باڈی صاف کرے گی میں اگر اس کو شارٹ کروں تو یوں کہوں گا کہ باڈی مکمل خود کو سیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ یہ سوچیں اگر آپ نے چودہ دن نہیں کھائی تو اتنے فائدے ہوں گے اگر آپ آئندہ کھائیں گے نہیں تو کتنے فائدے ہوں گے اور یہ سوچیں کتنی نقصاند چیز ہے کہ ہمارے لوگ اس کو اتنے مزے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اب اب مو تک تو ذائقہ محسوس کر لی ہے پیٹ میں جا کے آپ برینڈٹ کھانے کھا لیں مہنگی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور کیا بولتے ہیں اس کو جی آپ دس ہزار کی بھی کوئی ڈش کھا لیں لیکن بدلے میں پیٹ میں جا کے آپ کو پتہ اس نے کیا کرنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ سادہ زندگی جی ہیں سادہ کھانے کھائیں سنت پی یہی ہے اور قرآن کیا ہے بھی یہی ہے کہ جہاں پہ حدثے بڑھنے سے روکا گیا ہے وہاں پہ یہ بھی حدی ہے کہ آپ نقصان والے چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں تو ذائقے مروا دیتے ہیں بھی انسان کو تو اس لیے صحت کا ذائقہ انجائے کریں کھانے کا ذائقہ انجائے نہیں کریں بہت شکریہ السلام علیکم